السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ریپورٹس سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی تجیاں اڑا دی ہیں جہاں پاچاکست کے بعد پاچاکست والا رونیس کے بعد بارتی اقدامات کے بعد مبزریات الجمعور کشمیر میں ایک نئی سرچال نے جنم لیا وہاں بنیادی حقوق سلب ہیں وہاں انسانی حقوق سلب ہیں وہاں مذہبی حقوق سلب ہیں وہاں ازاری آزاری رائے نہیں ہے وہاں پر فریڈم آف پریس نہیں ہے بلکہ فریڈم آف وائف نہیں ہے اور جہاں کشمیریوں کا کاربار بھی تباہ کیا گیا نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا گیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جو میں سیاہ منا رہا ہے نرندر موڈی ہندیتوہ حکومت جو مظلوم اور نہتے کشمیریوں کو مار کے خود کو سپر پاور کہنے والا نام نہاد یہ جھوٹا مکار دنیا کا فرادی یہ آج جو مظلوموں کے اوپر مسلط ہے انشاءاللہ اللہ عزیز دارو الخلافہ اسلامباد سے یہ آپ کو تمام جماعتوں کی طرف سے آئیے میسیج جا رہا ہے چاہیے کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں چاہیے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں امت مسلمہ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جب تک کشمیر تمہارے چنگل سے حزاظ نہیں کروائیں گے پاکستان کا کشمیر کا ایک ایک بچہ چین سے نہیں بیٹے گا انشاءاللہ اللہ عزیز وہ دن دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کا پرچن کشمیر کا پرچن دیلی پر لہرائیں گے انشاءاللہ اور دیگر قائدین آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کے دن میں بڑی لمبی تقریر لمبے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا میرا سب سے پہلے تو حکومت پاکستان سے ایک مطالبہ ہے کہ اگر آپ کشمیریوں سے دیلی محبت رکھتے ہیں تو پندرہ آگست کو بلیک ڈیس سرکاری طور پر کلیر کرنا چاہیے آپ کو اور دوسرے نمبر پر میں اقوام متعدہ کو ان قراردادوں کی طرف نظر کروانا چاہتا ہوں جن کی بزولت آج تمام تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کی چیمپین ہے وہ پاتے کرتی ہے کہ کشمیر کے اندر جنائٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق ان کے حقوق ان کو دیے جائیں اگر جنائٹی نیشن کے ساتھ پاکستان کا بہترین الحاق ہے تو وہاں پر جس طرح امران خان نے بات کی تو میرا خیال ہے کہ اب میاں شباہ شریف صاحب بھی اسی طرح بات کریں گے اور کشمیریوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دروائے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی جیل کشمیر بن چکا ہے اس کو فل فور وہاں پر انڈیا کو انسانی حقوق بحال کرنے چاہیے اور وہاں پر جو ماں و بین و بیٹیوں کی اسمت دری ہو رہی ہے فل فور بند کیا جائے تاکہ وہاں پر انسانی حقوق کو جو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ایسی خلافرزیوں کی بدالت عالمی برادری انڈیا پر اقتصادی پبندیاں لگائے جب تک وہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال نہیں کرتے یہ اقتصادی پبندیاں آن پار قائم رہنی چاہیے تینکیو سو مچ اسے پہلے تو میں تہے دل سے شکر گزار ہوں حمید لون صاحب کی کہ انہوں نے آج جو یہ منتقد کی ہے پروٹیسٹ اور ان کے ساتھ ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں حمید لون صاحب کی شاہ منزور صاحب کی اور جتنے بھی یہاں پہ پارٹسپینٹس آئے ہیں انہوں نے بلیک فلیک بٹھائی ہوئے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے ہماری کشمیری قوم کے ساتھ یک جہتی دکھائی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کوئی کوئی بھی جو دنیا میں انسان آیا ہے چاہے وہ کوئی پرندہ ہے چاہے وہ کوئی جانور ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مفرورت ہے اس کو یہ حق ہے کہ اس کو قیدوں سے اس کو پنجروں میں سے نکال کے آزاد دنیا میں کیونکہ یہ دنیا اللہ نہیں ہے یہ ہمارا ماننا ہے اور ہم جس جس قطعے میں رہتے ہیں دنیا کے اس قطعے کے اندر ہر انسان کو برابری کا ہوئی حق ہے کہ وہ جیئے وہ سانس لے اور اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق عزت اور وقار کے ساتھ منائے مگر بدقسمتی سے شاید دنیا میں یہ واحد قوم ہے تشمیری قوم جس نے دنیا کی سب سے بڑی بربریت اور ظلم کا سامنا کیا ہے اور وہ بھی نہتے کیا ہے دس لاکھ کبھی آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ ایک انسان ہیں آپ مسلمان ہیں اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں مگر ہم انسان بھی ہیں کشمیری صرف ایک ڈیمانڈ کریں کہ کوئی کسی کتے کو بھی اگر مارتا ہے نا انڈیا سے یا اس کو اٹیک کرتا ہے سات سال کہہ رو جائے وہاں پہ یہ علمیہ ہے کہ وہاں جو کشمیری ہیں ان کے لاشوں کو بھی نہیں دفنانے کی زیادت ہے کہ ان کے لیے قبر ہی نہیں ہے یہاں تک یہ قبر کی جو جگہ کھو دی جاتی ہے اپنے پیاروں کی طرف سے اس طب کے اندر ان کو دفن کرنے کی یا ان کی آخری جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کی اجازت لیے اس سے بڑی قیامت نہیں ہونی سکتی اور پوری دنیا پھر تب آگست کے بعد جب ہمیں بند کیا گیا ہماری قوم کو اللہ کا کہہر اللہ کا عذاب پوری دنیا پہ آئے گا چند مہینے بعد پوری دنیا بند ہوئے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہوئے سکول کالجز جو ہم کشمیری قوم کب سے کہتی ہے کہ سالہ سال بند رہتے ہیں کالجز سکولز زکانے بند ہو جاتی ہیں کیا ہوا آپ لوگ کو کھانے پینے کی سپلائز دنیا میں کم ہوگی یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کوئی سازش نہیں کیا اور اللہ کے کہہر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے ہیں کبھی بھی ہماری جان جا سکتے ہیں ہم لوگ انہیں کیا کیا ہے کشمیری قوم کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بے غیرتوں کی طرح صرف ہم لوگ ان کے لیے لیٹر لکھ دیں یا ہم ان کے لیے صرف یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں آپ لوگ پاکستان میں ہر چیز کی تحریک چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کروڑوں کی ٹوئٹس کرتے ہیں شرم آنی جائے اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کما برکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمید ومجید ربنا لا تواخذنا انہا سینہ وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو عللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا بے وافوانا وغفر لنا ورحمنا انتا مولانا خنصرنا حلل قوم الكافرین اے اللہ یہ کشمیری بھی تیری مخلوق ہے اے اللہ پوری دنیا